دوستو آج ہم جاننے والے ہیرو اہچ اپ ڈیلکس بی ایس سکس دوہزار بیس موڈل بائک کے بارے میں یہ بائک دوستو ہیرو سپینینڈر کے بعد دوسری نمبر پہ بائک مانی جاتی ہے جو بھائی سپینینڈر بائک کو نہیں خریدتے اس کے بعد اسی بائک کو خریدتے ہیں اور یہ بائک جیتر ہمارے جھارکھن ایریا میں سبجی بیچنے والے دودھ بیچنے والے کولا بیچنے والے اور بھی کپڑے بیچنے والے جو بھی بھائی لوڈنگ کرتے ہیں جو بھی بیجنس کرتے ہیں بائک کے معاملے میں بائک پر جو بھی لوڈنگ کرتے ہیں اس طرح کی لوڈنگ میں دوستو اس بائک کو خریدنا پسند کرتے ہیں اور ہمارے گوڈاڈیشٹک ایریا میں یہ بائک بہت زیادہ بکری بھی ہوتی ہے یہ بات میں کر رہا ہوں ہیرو ایچ اپ ڈیلکس بی ایس سکس موڈل بائک کے بارے میں اس بائک میں اب کاربوریٹر ہٹا دیا گیا ہے اور ساتھ میں اب فول انجکسن سسٹم لگائے گئے ہیں جو کاربوریٹر جو ہم پیٹرول کو کمی یا بیسی کر سکتے تھے وہ چیزہ اب اس میں ہم نہیں کر پائیں گے ڈیریکٹ جتنا بھی پیٹرول کھانا رہے گا جیسے بھی بائک کو چلائیں گے اسی پرکار یہ بائک چلے گی اور اسی حساب سے پیٹرول بھی کھائے گی دوستو ہر چیز تو صحیح ہے لیکن ایک چیز میں نے اس میں کمی دیکھا کہ اگر اس میں ڈیجیٹل میٹر اگر دے دیتے تو کافی اچھا رہا تھا اس میں جس طرح سے ہم کلائبر بائک میں یا اور بھی کسی بائک میں ڈیجیٹل میٹر میں ہم میلیج کے لیے دیکھ سکتے ہیں میلیج ٹیسٹنگ دیکھ سکتے ہیں گھڑی واش دیکھ سکتے ہیں وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں اگر ڈیجیٹل میٹر ہوتا تو سب ہی چیزیں اس میں بھی ہم دیکھ پاتے تو خیر دوستو اس کے بعد بھی یہ بھی موڈیفائی ہوگی اس کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے گا جرور اس کے بارے میں کچھ ہیرو کمپنی جرور کریں گے اگلے موڈل میں ہو سکتا ہے یہ چیزیں جرور ڈالیں گے ڈیجیٹل میٹر ہی کر دیں گے دوستو اور بھی جان لیتے ہیں اس بائک کے بارے میں جو آگے پیچھے ٹائر ہے اس کے جو ٹیوب لیش ٹائر مل جاتی ہے ساتھ میں اسی اکسو اٹھارے کا ٹائر مل جاتی ہے آگے مل جاتی ہے سہتہالیس پہ لائکا پیچھے مل جاتی ہے سہتہالیس پہ لائکا اس میں دوستو اگر باڈی کی گھر بات کریں تو پورے باڈی میں صرف ہمیں ایک وائزر پر ایک شٹیکر لوگو ملتا ہے ہیرو کا اور یہاں پہ ہم اگر سائیڈ میں دیکھیں لیف سائیڈ یا پھین بیک گرونڈ یا فرانڈ کسی بھی تیرے جگہ پر دیکھتی ہیں تو کوئی بھی موڈل جس کا چینج نہیں ہے ہم وائزر مرگارڈ پیچھے مرگارڈ موٹنگ کی پینل یہ سبھی چیزیں سیٹ اگر ساری چیزیں پرانے موڈل ہی جیسی ہے لیکن دوستو اس کا جو شٹیکر چینج کر دیا گیا ہے شٹیکر کی وجہ سے ہی بائک کی لکنگ اور بھی بڑھ جاتی ہے دیکھنے میں اور بھی اچھی لگنے لگتی ہے اور ہیڈ لائٹ دوستو ہیڈ لائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں ہیڈ لائٹ کی روشنی بھی کافی مجدار ہوتی ہے سپلینڈر بائک سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہوتی ہے کیونکہ اس کی لائٹ جو ہے وہ بڑی دی گئی ہے دوستو اس کا جو انجن ہے انجن سہم اسی طریقے سے ہے ہیرو سپلینڈر کے ایسے ہی اس کا بھی انجن ہے سبھی چیزیں اس کا سیسی سلطانوے سیسی سلطانوے پوائنٹ دو سیسی یعنی کہ ایک سو سیسی جو مانی جاتی ہے وہی چیزیں اس میں بھی ہے میکس پاوار میکس ٹرکیو سبھی چیزیں اس میں بھی ہے فورشٹوک انجن کے ساتھ ائر کولٹ انجن اور ساتھ میں چار گیر بھی مل جاتی ہے یہ سارے چیزیں اس میں وہی چیزیں ہیں اس میں کچھ بھی بدلاؤ انجن میں نہیں کیا گیا ہے جو چیز آپ اس بائک میں دیکھیں گے وہی چیزیں اس میں بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر اس کے سینسر کی اگر بات کرتا اس میں سینسر دوستو تین سینسر میں دیکھنے کو مل جاتا ایک سینسر ملتا ہے سیننسر کے طرف جو ایک جوشٹو والا کام کرتا ہے دوسرا سیننسر ملتا ہے میں یہ سیننڈر بلوک میں جو انجن ٹیمپریچر کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے انٹیک وال میں جو کاربول یہ جو فول انجیکسر ہے وہاں پہ مل جاتا ہے جو فول کے بیسے میں سارے چیزیں انڈگیٹ کرتا ہے اور بھی اس میں دوستو آٹھ طریقے سیننسر کام کرتے ہیں وہ سیننسر کی بیسے میں میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے وہاں پہ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ سیننسر کس کس ویسے میں کام کرتا ہے یہ بائک ہر موسم میں چل سکتی ہیں کسی بھی موسم میں کوئی بھی میس نہیں کرے گی سٹارڈنگ پرابلم بلکل بھی نہیں ہوگا اس بائک میں اور بلکل بائک دوستو جی طریقے سے آپ بائک چلیں گے اسی طریقے سے میلیج بھی دے گی اور بائک بھی میلیج بہت بھی اچھی دے گی پہلے سے اس کا جو بی ایس فور ورزن تھا وہ بھی چیزیں رکھی گئی ہے اس میں اس کو نہیں ہٹا گیا جو سریں ٹینکی سے ائر نکلتا تھا باہر وہ چیزیں جو پہلے ختم کر دی گئے تھی وہ چیزیں اب بھی ملتی ہیں اس بائک میں دوستو ایک بات تو ماننا ہوگا کہ سپلینڈر بائک سے زیادہ اس بائک میں میلیج ملتی ہے پیتر تک میلیج مل جاتی ہے اس بائک میں اور اس میں بھی میرے خیال سے پیتر سے کم ہی رہتا ہے لیکن میلیج سب سے زیادہ ہے اس بائک میں دوستو اور اس کے پرائز بھی کم رکھی گئی ہے ان سے پانچ جار لمسے میں اس کا پرائز کم رکھا گیا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ہیرو ایچ اپ ڈیلکس بی ایس سکس بوڑنڈل بائک کے بارے میں اس کا جو سسپنسن ہے پیچھے کا جو شوکر ہے وہ اچھا بھی چیزیں پہلے جیسے مل جاتی ہے آگے کا شوکر بھی پہلے جیسے مل جاتی ہے اس کا چینکور بھی وہی ہے اس کا صرف جو دوستو اس بائک میں بی ایس سکس بائک میں کیا ہوا لگایا گیا ہے جو ہم اس کا جو پولیوشن ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے اسے پولیوشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ سلنسر اور ساتھ میں بریک پیڑل جو ہے بریک پیڑل میں ایک لگایا گیا ہے یہاں پر ایک گارڈ لگایا گیا ہے جو ہمارا پیر سرکچت رہے کسی بھی طریقے سے سلنسر میں نہ جا پا جائے اس کے انجن میں جو آئل لگیں گے وہ نو سمیل ہی لگیں گے اور دش ڈبلو تیس کا ٹین ڈبلو تھرٹی کا ہی آئل لگانا ہوگا اس میں آئل میں کوئی بھی چینجن نہیں کیا گیا ساتھ میں اس کا جو آئل فیلٹر ہونا چاہیے انجن میں وہ بھی چیزیں نہیں ہیں پہلے جیسا ہی انجن ہے انجن میں کوئی بھی بدلاؤں نہیں کیا گیا ہے سیلف جہاں لگنا تھا سیلف موٹر وہیں پر لگا ہوا ہے اور کیک جیسا لگنا تھا کیک بھی وہی ہے ہمارا فوٹریز بھی وہی ہے اور اس کا جو ٹول باکس ہے دوستو وہ بھی وہی ہے کوئی بھی اس میں چینجن نہیں کیا گیا ہے ہمارا ان ساری چیزیں ہم آل موڈل والے ہی لگا سکتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے دوستو میکینک کے لیے کہ اگر باہر سے بانڈل اگر زیادہ تر چینج نہیں کرتے ہیں تو ہم میکینک لوگ کو بہت ہی آسان ہوتا ہے پارٹس زیادہ بڑھانا نہیں پڑتا ہے اور اس سے پہلے جو مارے دوستو گریمر بائک جو سب ہی چیزیں چینج کر دی گئی انجن سے لے کر باہر باڈی تک جو چینج کر دی گئی ہے اس کے لیے ہم میکینک کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی ہم پارٹس زیادہ ہمیں زیادہ بڑھانا ہوگا اس کے لیے پنجی زیادہ فسانا ہوگا جی دوستو دوستو بھی بارکٹ میں یہ بائک نیا آیا ہوا ہے اسی لیے ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس سرویس کے لیے بھی نہیں آتی ہے زیادہ تر جو سرویس کراتے وہ سوروں میں ہی کراتے ہیں اور آگے چل کے یہ بائک اگر ہمارے پاس آنے لگے گی سرویس کے لیے سرویس کے لیے اگر آئے گی ہمارے پاس تو جرور ہم کچھ نہ کچھ اس کے وارے میں آپ کے لیے ویڈیو جرور لائیں گے وائرنگ کی بھی سے ملائیں گے اس کے سی ڈی آئی ریگلیٹر یہ چیزیں کہاں کہاں لگایا گیا کس طرح سے کام کرتا ہے وہ سبھی چیزیں دوستو تو آپ کے لیے ہی ہم ویڈیو بنائیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے چینل کو میرا سبسکرائب کر لیے ساتھ میں بہر ہے کہ ان کو پریز ضرور کر لیجے ٹھیک دوستو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ایک ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے ہم یہ بتائیں گے کہ پہلے جو گلیمر بائک آتی تھی ایف آئی میں اس میں ہم کاربوریٹر بھی لگا دیا کرتے تھے اور کیا اس بائک میں ہم یہ چیزیں کر پائیں گے یا نہیں وہ چیزیں ہم جاننے والے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی طریقے سے ہم وہ چیزیں لانے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے ہم اس کو موڈیفائی کر پائیں گے کاربوریٹر کس طریقے سے ہم اس بائک میں لگا پائیں گے اگر یہ چیزیں سکسس نہ ہوا تو لیکن دوستو اس میں سینسر لگائیں گے اس کے حساب سے بہت ساری چیزیں ایسے ایسے چیزیں ہیں جو ہمارے میکینک کے لئے سیردرد بن جاتی ہے لیکن اللہ خدا جانے دوستو یہ آگے چل کے ہم جرور کچھ سیکھ پائیں گے اس کے لئے دیکھتے ہیں جو بھی ہو سبھی کا قائنہ ہے تو ہمارے لئے سیردرد بن چکی ہیں اس طرح کا بائک لیکن ہمارے حساب سے ایسا کچھ نہیں ہوگا دیرے دیرے سارے چیزیں سمجھ میں آ جائے گی ہم لوگ کو تو آشا کرتا ہوں دوستو ویڈیو سے فائدہ ہوگا ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح سے ہمیں پیار دیتے رہیں اور آپ بھی خوش رہیں اپنی پریبار کا خیال لکھیں thank you thanks for watching